بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone welcome back to cook with ryanese kitchen آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی مونگ دال کے وڑی کی ریسپی اور یہ بہت ہی ایزی ہے اسے بنانا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں میں نے اسے کس طرح سے بنایا ہے اسے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہے ایک کپ مونگ دال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مونگ دال ہے بہت ہی ایزی لی آپ کو یہ مارکٹ میں مل جائے گی اب میں اسے سوک کر کے رکھ دوں گی اور لگ بھگ تین سے چار گھنٹے تک کہ میں اسے سوک کروں گی آپ چاہیں آپ تھوڑا جلدی میں دو گھنٹے تک بھی سوک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اسے لگ بھگ دھائی گھنٹے تک سوک کیا ہے اور اچھے سے یہ فول گئی ہے اور اس سٹیج پر میں اسے اچھے سے واش کر لوں گی اور اس کے بعد ایک گرائنڈنگ جار میں اسے آٹ کر دوں گی اب میں اسے اچھے سے اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی اور ایک بول میں شرانسفر کر لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک ہم نے پیسٹ اس کا بنا کر ریڈی کیا ہے اور اب میں اسے اچھے سے بیٹ کر لوں گی آپ جتنا زیادہ اس پیسٹ کو بیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا اس کا فولہ فولہ سا وڑا بنے گا اور چلیے اب یہ دال بلکل ریڈی ہے تھوڑی تھوڑی سی دال میں اٹھاؤں گی ہانڈز پر آپ چاہیں یہ پروسس سپون کی ہلپ سے بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے اور یہاں پر لیکن میں ہاتھ سے ہی اسے آئل میں ڈراب کر رہی ہوں اور اس طریقے سے اسے نورمل آپ کو ڈراب کر دینا ہے آئل میں آپ کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اور آئل کا ٹمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ ہیٹڈ آئل نہیں لیا ہے اچھے سے آپ میں اسے نیچے کی طرف سے اور جب تک یہ فرائے ہو جانے دوں گی اور جب تک یہ فرائے ہو کر اوپر نہیں آ جاتے خود سے ہی میں اسے اسی طریقے سے فرائے کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں دھیمے دھیمے سے اوپر آ رہے ہیں آئل میں اور کافی اوپر آ گئے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے فول بھی گئے ہیں تو اس اسٹیج پر میں اسے فلپ کر دوں گی یہ دیکھئے آپ کتنے زیادہ فولے فولے سے بنے ہیں اور شیپ تھوڑا سا آپ سے گڑ بڑا بھی جائے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے اتنے فولے بڑے بنیں گے تو ہر کسی کو پسند آئیں گے تو اب یہ بالکل ریڈی ہے میں نے باہر نکال لوں گی آئل سے اور دوسرا بیچ بھی اس میں فرائے کرنے کے لیے ڈال دوں گی اور یہ دیکھئے کتنے زیادہ بہترین یہ ہمارے بڑے بنے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں یہ یہ دیکھئے دوسری طرف ہمارا دوسرا بیچ بھی بہت ہی زیادہ فولہ فولہ سا بن کر ریڈی ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسے فلانے کے لیے کوئی بھی بہت محنت نہیں کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر بس تھوڑا سا دال کو بیٹ کیا ہے کوئی سوڈا یا اینو وغیرہ کا میں نے یوز نہیں کیا ہے پھر بھی اتنے زیادہ فولے فولے سے بڑے آپ کے بن کر ریڈی ہوں گے اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہوگی اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی وڑے تیار ہیں ہمارے تو انہیں ہم نے ایک پرات میں رکھا ہے اور اس کے بعد اس میں نورمل روم ٹمپریچر پر پانی ڈال دیا ہے جب تک یہ اچھے سے سوک ہو جاتے ہیں میں دوسری طرف اس سے اس کے لیے دہی بنا کر ریڈی کر لوں گی تو دہی کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ٹانگا ہوا دہی اور اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑی سی چینی چینی آپ بہت زیادہ نہ ڈالیں ورنہ پھر صرف چینی کا سوادھ آئے گا اور وڑے کا سوادھ اس میں کہیں کھو جائے گا اس لیے آپ تھوڑی چینی ڈالیں اور اسے ایک بار گھما لیں برائنڈنگ جار میں آپ یہ پروسس کریں گے تو اور جلدی ہو جائے گا آپ چاہیں آپ ہانڈ ویسک کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے اور بلکل پوفیکٹ یہ دہی ہمارے ریڈی ہے تو اب سب ہی چیزیں ہماری ریڈی ہیں تو چڑیے ہم وڑوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انہیں پلیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر تیار کی ہوئے وڑے میں سے ہم پانی نکالیں گے اسے ہانڈ کے بیچ میں رکھ کر پریس کریں گے جسے کہ بلکل اچھے سے اس میں سے پانی نکل جائے جو بھی انہوں نے سوک کیا ہے اور اس کے بعد اسے ایک پلیٹ پر رکھ دیں گے جس میں بھی ہمیں اسے سرف کرنا ہے پانی آپ کو نکالنا ضروری ہے جسے کہ وہ اچھے سے دہی ایبزورب کر سکے اور اس کے بعد آپ اسے پلیٹ پر رکھ دیجئے تو اسی طریقے سے میں نے اسے سپریٹ کر دیا ہے اور اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنے زیادہ جالی دار ہمارے وڑے بنے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے سے انہوں نے پانی ابزورب کیا ہے مطلب یہ بہت زیادہ سوفٹ اور بہترین بنے ہیں اور ساتھی ساتھ بہترین جالی بھی آئی ہے تو اب یہ سبھی کو میں نے ایک پلیٹ میں ارینج کر لیا اس کے اوپر سے تیار کیا ہوا دہی ہم پور کر دیں گے اس طریقے سے واو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا دہی پسند کرتے ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے بھی ڈالیں گے جیسے کہ یہاں پر سب سے پہلے میں سوالٹ آٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بہت تھوڑا سو سوالٹ اس میں آٹ کر دیں ساتھ ساتھ میں ہی میں اس میں املی کی چٹنی آٹ کر دوں گی اس کی ریسپی میں میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اور اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور املی کی چٹنی کے بعد میں اس میں تھوڑا سا روستڈ زیرہ پاؤڈر آٹ کر دوں گی زیرے کو آپ روست کر لیں اور اس کے بعد اسے گرائنڈ کر لیں اس کے بعد میں میں تھوڑ تیکھے کے لیے اس میں ریڈ چیلی فلیکس آٹ کر دوں گی تھوڑے سے اور یہ لیجئے ہمارے وڑے بلکل ریڈی ہیں تو گائیز کیسی لگی آپ کو میری ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا میرے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرنا مد بھولیے گا کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا جس سے میری ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گائیز میری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا